میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر تار روف کے محتاج نہیں ہیں اوم پرکاش راجبر جب کبھی سوشل میڈیا پر شکل ان کی آتی ہے لوگ رک جاتے ہیں سنتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے جو گیان وردھن کرے گی اتفاق ہے پسچیم اتر پردیش کا دورہ منتری جی آئے ہوئے ہیں اپ چناؤ بھی اتر پردیش میں ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نو سٹیٹوں پر جو چناؤ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ان کی بھاگی داری کیوں نہیں ہے ان کے ساتھ نشات پارٹی تھی بڑی دیکھا رہے تھے کہ صاحب دو چاہیئے چاہیئے چار چاہیئے منجوا پر پیچھے چلے گئے ہمیشہ نے کیا کہا انہوں نے کوئی وہاں پر مانگ کی ہے لڑنے کی یا نہیں سب سے پہلے تو ہم منتری جی آپ کا سواگت کرتے ہیں یہ جو چناؤں ہیں اس میں کیا بھاگی داری ہے صبح سپا کی نہیں دیکھیں جو بائی الیکشن ہوتے ہیں جو پارٹیاں چناؤ جیت جاتی ہیں لوگ سبھا کا تو ان کے بھی سمیہ یا ان کے پارٹی کے کوئی گھٹنا در گھٹنا ہوتے تو چناؤں ہوتے ہیں تو ایسی کوئی ہماری سیٹ نہیں ہے کہ جہاں جس پہ چناؤں ہو رہا ہو تو ہمارا ادھیکار سیٹ مانگنے کا نہیں ہے اس ناتے ہم نے سیٹ مانگا نہیں ہے ہم انڈیے میں ہیں انڈیے گڑ بندھن کو جیتانے کے لئے پوری طاقت سے لگیں ہیں اس پسٹ جواب آپ نے دیا مہاراست میں بھی آپ نے دیویشن کیا تھا وہاں چناؤں ہیں کیا وہاں پر تو لڑیں گے نہیں دیکھیں ہمارا دھیان بیہار ہو گیا ہے بیہار میں ہم تراری اور رامگر پہ نامنشن کرائے ہیں اور وہاں چناؤں لڑیں گے بیہار کیونکہ سنسادھن چناؤں کیلئے چاہیے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہاتھ پاؤں زیادہ پھیلانے سے سنسادھن سیمیت ہے تو ہم لوگ وہاں لڑیں کہ جہاں دس مہینے بعد پھر چناؤں ہونے ہیں تو جہاں ہم لوگ حاصل کر لیں تو بیہار کے 38 جلے میں 36 جلے میں ہم ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں وہاں بڑھیاں ہمارا پردرشن ہے اب جیس طرح کا مومنٹ ہم یہاں سرکار میں رہ کر کے ابھی جیسے جیرو پاورٹی یوجنہ ہم نے دو اکٹوبر کو مکہ منتری سے لانچ کرائی ہر گاؤں سے ہر محلے سے پچیس ایسے پریوار چین ہوں گے جن کو آواز سوچالے پنسن بجلی راسن آیو سمانکار جو کندرو پردیس سرکار کی یوجنائیں ہیں ساری یوجنائیں سکچہ پھری ہر گاؤں سے پچیس ہر محلے سے پچیس ایسے پریوار چین ہوں گے پندرہ لاکھ لوگوں کو ہم چھے مہینے کے اندر یہ سبیدھا دینے جا رہے ہیں اپ کا دیویشن ہوا تھا اتر بارتی کافی رہتے ہیں وہاں پر اور آپ کی اپیل بھی ہے تو وہاں مجھے ایسا لگا کہ وہاں کے لوگ آپ کو چاہتے ہیں چونکہ اتر بارتی ووٹ جو ہے وہاں بھارتی انتہ پارٹی سوچتی ہے ہماری بپوتی ہے کیا آپ اس لیے وہاں نہیں جا رہے کہ وہاں ووٹ کر جائے گا بھارتی انتہ پارٹی کا ووٹ پڑ جائے گا دیکھیں کٹنے نہ کٹنے کا سوال نہیں ہے سوال ہم لوگوں نے بھی کوشش کی تو ہم لوگ اس ماحول میں ابھی نہیں create ہو پا رہے ہیں کہ وہاں ہم لوگ چوناؤں لڑکے جیتے ہیں مندری جی ایک سوال یہ ہے آپ کا جو ویباغ ہے اپنچائیتی راشتوں ہیں علپ سنکھک کلیان ویباغ بھی آپ کے پاس وقف بورڈ پر تلوارے لٹک رہی ہیں حالانکہ آپ سے کس تت سمبندی تھے کتنا نہیں ہے لیکن قریبی علپ سنکھک کلیان کی جب بات آتی ہے تو وقف بورڈ کو الگ نہیں کیا جا سکتا مسلم سماج بڑا بہبیت ہے ان کی زمینیں ہیں قبرستان ہیں مسجدیں ہیں ان پر باقاعدہ ایک نئے طریقہ کا ایک اویان چلا دیا گیا ہے آپ کا اس مد میں کیا کہنا ہے کہ یہ وقف بورڈ کم سے کم جو مسلمانوں کے پرخوں کی پارٹی زمینیں ہیں وہ باقی رہیں یا نئے سنشودھن کر کے اس کے اندر جو چل رہا ہے وہ چینجز ہوں دیکھیں مسلمان بھائیوں کو بھائیویت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے وقف بورڈ کی بات کی تو اس میں کچھ نیماولی ہے جو ہم لوگوں کے حساب سے غلط ہے کہ کسی کی پرپرٹی کو ہوشت کر دینا کہ میری سمپتی اگر وہ کہ دیا وقف بورڈ کا دھیکچ تو پھر دی ایم کو اپلیکیشن دے گا کہ یہ خالی کرا دو اس میں سنشودھن ہے کہ وہ اگر سوچنا دیں تو دی ایم اس کو جانچ کرے کیا واسطہم ان کی سمپتی ہے کی نہیں ہے اگر ان کی ہے تو دے دے نہیں ہے تو پھر اس پہ وہ کاروائی نہ ہو ایک تو یہ نیام ہے دوسرا ہے جیسے کی اگر یدی کوئی آپتی ہے تو ٹربینل میں جا سکتا ہے وہاں پہ تمام ادھیکار ڈی ایم کو دے دینا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آخر کار وہ وقف بورڈ کے جو متولی ان سے ادھیکار چھیل لینا نہیں اب دیکھئے وقف بورڈ میں نوجوانوں کو لاب ہے مہلاؤں کو لاب ہے تکلیف ان کو ہے کہ وقف بورڈ کی جمینوں پر جو بلیک کاروبار کرتے ہیں بیچنا خریدنا وہ دکھی ہیں وہ زیادہ چلہ رہے ہیں نیماؤلی میں جو سنسودن ہے جن کے لیے لاب ہے وہ تو بول نہیں رہا ہے جیسے سپریم کورٹ کا ایک آدیس آیا کہ کوٹے میں کوٹا آرکچن اب دیکھئے کتنا باریکی سے کانگریز سپا کے لوگوں نے بھارت بند کیا کیا فہنسلہ وہ غلط ہے یہ لوگوں نے کیا پرچار کیا کہ آرکچن ختم ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو گریب کمجور لوگ ہیں ان کو آرکچن دے کر کے ان کا حصہ دیا جائے آئیے کیا پرچار کر رہے تھے آرکچن سپریم کورٹ ختم کر رہی ہے تو یہ جو گھر کانونی کام کرنے والے لوگ ہیں وقت بورٹ کے بہنے ہوئے مالک لوگ ہیں ان کا عدیکار چھینہ جا رہا ہے اسنان تے وہ چلا رہے ہیں چلیے آپ سے ایک یا دو سوال لوڑ لیں گے سمیں بڑا قیمتی ہے آپ کا ابھی آپ نے کہا کساب وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کا تھوڑا بہت خیر ہے لیکن بات یہ ہے منتری جی کہ ان کو سب سے زیادہ جو قانون بنانے کی صدھار کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ دس پندرہ پرسنٹ مسلمانوں کے اندر ہی ہوتی ہے چاہے ان کی مہیلاؤں کے تکلیف ہو چاہے ان کے دوسرے ادھکار ہوں تین تلاک ہوں بائیس لاکھ مہیلہ ہیں خود ایک بہت بڑے مہامانوں کی وائد بھی ادھر ادھر چل رہی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ان کے تو کوئی تین چنتہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں یا تلاک کا مدہ ہوتا تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے آپ کی نظر میں آپ کی جو پرسنیلٹی ہے علف سنکیہ ہو مسلم ہو کمزور ہو جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پریوار کا صدق سے ہماری بات اٹھا رہا ہے آپ کے جو صحیح یوگی ہیں یہ اتنے زیادہ ہتیشی سپ مسلمانوں کے معاملے میں کیوں ہوتے ہیں وہاں 22 لیگ مہیلائیں مہامانو کی بیوی بھی در ادھر ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی جنتہ نہیں ہوتی پوچھتے نہیں آپ دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے راجنیت کسی کی راجنیت ہندو مسلمان پر ٹھیکی ہے دونوں دو دھوری سماجوادی پارٹی کانگریس بسپا ہمیں سمجھے ہیں کہ بھاچپا جندہ رہے تو ہماری راجنیت ایدن ٹنہ ٹن چلتی رہے گی یہ لڑتے رہیں یہ اپنے حق کے بھی سمیں نہ سوچیں آج آپ بتائیں کہ لمبے سمجھ تک کانگریس بسپا اور سپا یوپی میں چار چار بار دلی میں تینوں مل کے سرکار یہ اگر دوگو انورسٹی ایک پوروانچل میں ایک مدھیانچل میں انورسٹی کھول کے جتنے بھی کالیج تھے سب کو اٹیج کر دیتے وہیں سے جتنے بھی مادمک بھی دیالے ہیں اس کو مدرسہ کی مانتہ دے دیتے اور جو نیماؤلی ہے چونکہ سپریم کورٹ میں تھوڑا ماملہ ہے نہیں تو ہم دکھا دیتے کہ کیا ہو رہا ہے ہم کام پہ لگے ہیں تو 800 کروڑ روپیہ سرکار دے رہی ہے مسلم بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹھیک ہے 800 کروڑ روپیہ سالانہ مسلم بچوں کو پڑھانے کے لیے دیا جا رہا ہے ہو کیا رہا ہے مینجمنٹ کے جھگڑے میں وہ سکھچہ جو دینے کی منصہ سرکار کی وہ نہیں مل پا رہی ہے منتری جی حالی سوال تو میرا کچھ اور تھا تیکن پھر ہوا جب آپ مل اس طرح کی باتیں کرتے تھے یعنی کہ آپ کے زبان پر سارے پچھڑے رہتے تھے اب یہ آر ایکشن کی بات بھی آپ بیبھاجیت کر دیا ہے اس میں مسلمان بھی ہے اس میں عیسائی بھی ہے جین بھی ہے ہندو بھی سب لوگ جو آتے ہیں پیچھڑے برگ میں سب کو ریجربی سن دینے کی بات ہے یہ تو بیرودی پرچار کرتے ہیں پہلے تو پرچار کرنے والے سمبیدھان کو پڑھلیں کہ چار ہی برگ ہے پچھ کو برگ نہیں ہے تو اس ناتے جو ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں پڑھے سمبیدھان کو تھوڑا تب نہ سمجھ میں آب منتری جی نے بہت صاف گوئی سے جواب دی جانے جاتے ہیں پور اب کی راج نیتی میں چھائے ہوئے ہیں اور پسچم کے اندر بھی ان کا چہرہ جانا پہچانا ہے لیکن سوالوں کا جو جواب دیا ہے اس سے آپ کتنے سنتسک ہیں یہ آپ کریں گے لیکن زمین سے نکلا ہوا ایک نیتہ واقعی کمزور وں